بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں اس کہانی میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کو ناجائز تنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے کسی کی دل آذاری ہوتی ہے جو کہ کسی کی بددعا کا سبب بن سکتی ہے یہ کہانی ایک چھوٹے بچے ٹینکو کی ہے ٹینکو بہت شرارتی بچہ تھا اسکول اور محلے کا ہر چھوٹا بھرہ اس کی شرارتوں سے تنگ تھا وہ تو بے زبان جانواروں کو بھی تنگ کرتا رہتا تھا امی ابو اسے سمجھاتے مگر ٹینکو مباز نہیں آتا آج جب وہ اپنی چھوٹی بہن نازیہ کو تنگ کر رہا تھا تو اس نے گسے میں ٹینکو کو دھکا دے دیا ٹینکو فرش پر گر گیا اور زور زور سے رونے لگا وہ اسی طرح خود کو مظلوم اور معصوم ثابت کرتا تھا اس کے رونے کی آواز سن کر اس کی دادی امہ اپنے کمرے سے نکلی اور رونے کی وجہ پوچھی تو ٹینکو نے جھوٹ بول کر خود کو بے قصور ثابت کر دیا دادی امہ نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور نازیہ کو ڈاٹ کر چلی گئی نازیہ ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی وہ خاموش رہی اور امی کو اصل بات بتا دی شام کو جب ٹینکو گھر سے باہر نکلا گلی میں گیا تو اچانک اس کی نظر ایک بلی پر پری جو اپنے دو بچوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہی تھی اسے دیکھتے ہی ٹینکو کی آنکھیں شارارت سے چمکنے لگی اس نے جلدی سے زمین سے پتھر اٹھائے اور تاک تاک کر بلی کو مارنے لگا دو چار پتھر بلی کو لگے اور ایک پتھر بلی کے چھوٹے بچے کو بھی لگا تو وہ تینوں خوف ددہ ہو کر بھاگ گئے امی نے اسے کئی بار سمجھایا کہ بے زبان جانوروں کو تنگ نہ کیا کرو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں مگر ٹینکو یہ باتیں کہاں سمجھتا تھا آج ٹینکو اپنے کارنامے پر بہت خوش تھا وہ گھر لوٹا اور چائے پی کر تھوڑی دیر بعد دوبارہ باہر نکل گیا ابھی اس نے گلی میں قدم ہی رکھا تھا کہ ایک تیز رفتار سائیکل سے ٹکرا کر زمین پر گر پرا اس کے ہاتھوں اور پیروں پر چھوٹ آئی اور زخموں سے خون نکلنے لگا ٹینکو درد کی شدت سے رو رہا تھا سائیکل سوار کی کوئی غلطی نہ تھی بلکہ ٹینکو ہی کتیروار تھا وہاں موجود لڑکوں نے اسے اٹھایا اور اس کے گل لے گئے ٹینکو کو اپنی امی کی بات یاد آگئی جنہوں نے اسے بے زمان جانوروں کو تنگ کرنے سے منا کیا تھا ابو فوراں اسے اسپیتال لے گئے اور مرہم پھٹی کروائی ٹینکو کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تھا گھر آنے کے بعد اس نے امی سے کہا آپ ٹھیک کہتی تھی آج میں نے بے زبان بلی اور اس کے بچوں کو پتھر مارے تھے اس نے مجھے بددعا دی ہوگی اور یہ اسی کی سزا ہے امی نے پیار سے ٹینکو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی بیٹا اگر تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے تو تم توبہ کرو اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا اہد کر لو اللہ بہت رحیم ہے وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے ان کی بات دروح تھی ٹینکو نے سچے دل سے توبہ کی اور امی سے وعدہ کر لیا کہ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا تو پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ بلا وجہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی کی بددعا اگر لگ جائے تو انسان کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا